ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہ گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے تو یہ بتائیے گا یہ جو یورپین یونین کی ریزولوشن ان کے پارلیمنٹ میں سامنے آئی ہے جس میں ایک بہت بڑی فیرست ہے پاکستان پر الزامات لگائے گئے ہیں ایک چارچیٹ جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے ریلیجس فریڈم کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے وائلیشن مائنورٹیز کے رائٹس نہ دینے پر اس پہ ہمارا ریاکشن تو یہ آیا ہے رد عمل تو یہ آیا ہے کہ جی بڑا افسوسناک ہے اور انہیں ہماری جو یہاں اندرونی معاملات ہیں یہ ہمارا جو جوڈیشنل سسٹم ہے اس کی انڈسٹائننگ نہیں ہے بٹ ہم اس سلسلے میں کر کیا سکتے ہیں اگر وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان سے واپس لے لیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ انہوں نے ہمارا موجودہ دور حکومت کے اندر ہی ایکسٹینڈ کیا ہے پاکستان کا اور جو پاکستان کے ہمارا فارن آفیس ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور اس حوالے سے وہاں پر جو پاکستان کے ہمارے یورپین یونین کے اندر جو پاکستان کے نمائندگان ہیں وہ بھی اس حوالے سے کافی جو ہے وہ متحرک ہیں اور پاکستان کو بھی کنسان ہے اس حوالے سے اور آپ کے علم میں ہے کہ جس چیز کو وہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک پاکستان کے اندر اور پوری مسلم ورلڈ کے اندر ایک خاص سینٹیمنٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشنز کے نام کے اوپر ویسٹ کے اندر آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین کریں اور ان کی حرمت کے لیے تو ہمیں بھی آواد اٹھانا ہمارا بھی حق ہے اور اگر یہی بات وزیرا دن صاحب نے کی کہ اگر ہولو کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا جرم ہے تو اس پہ بھی بات کرنا پھر جو ہے وہ جرم ہونا چاہیے کیونکہ جذبات تو پھر سب کے ایک جیسے ہیں اور ہمارے تو اس سے زیادہ جذبات جو ہے وہ مجروع ہوتے ہیں جی بچ وہ اسی ریزولوشن میں آپ نہیں دیکھا وہ ان کے طرف سے جوڑا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ کیسے ہولو کاسٹ کو اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ ان کے الفاظ تھے اس سپیچ کے دوران دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں دیکھیں بات یہ ہے ہم تو ایک اپنا آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں نا ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا ویو ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر آپ کس طرح کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جو ہے وہ دیلازاری کر سکتے ہیں اگر ایک خاص مذہب کے لوگوں کو ایک جو ہسٹری میں ایک ایونٹ ہوا اگر اس پہ بات کرنے کے اوپر ان کو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو انہوں نے وہاں پر بین کر دیا جرم بنا دیا تو کیوں پھر اس کو کیوں نہ جرم بنایا جائے پھر یہ دوہرہ میار کیوں چل سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو وزیر آدم صاحب نے بھی ایک ویو پیش کیا کہ تمام ہمارے جو مسلم مالک ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس پہ آواز بلند کریں اور اس کو یقیناً جو ہے وہ ہمارا فورن آفسی دیکھ رہا ہے سینیٹر جاوید آباسی صاحب اس کو رسپانڈ بھی کی ہے فورن آفسی دیکھ رہا ہے بکل ٹھیک ہے اب لیکن مجھے یہ بتائیں جاوید آباسی صاحب یہ معاملہ جو ہے بہت سینسٹیو ہے بڑی ریلیجس سینسٹیوٹیز اس سے جڑی بھی ہیں آپ ہم سب اپنے جو ملک کے اندرونی مسائل ہیں یا جوڈیشل سسٹم کے اندر جو فلوز ہیں یا پھر جن لوز کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اگر غلط ان کا استعمال کیا جاتا ہے وہ لوز ابیوز ہوتے تو وہ ہم سب کو پتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ اب ایک انٹرنیشنلی یورپین یونین پارلیمنٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں کی ریزولوشن سامنے آگئی ہے ٹوئنٹی سیون انٹرنیشنل کنونشنز جو جو آپ جن پر ایمپلیمنٹ کرنے کے پابند ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں کر رہے ہیں اب ان کا جو بھی موقف ہو وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن آپ سے اگر یہ سٹیٹس واپس لے لیتے ہیں تو پھر کیا ہونا کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس پہ میں پی ایم ایل این پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں دیکھ رہی ہوں یہ اس ملک کا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی میں سمتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ حکومت کو دیکھنی چاہیے اور حکومت سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمارے وہاں یورپین یونین کے میں ہمارے جو جبلو میٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو ضروری ان کو ریلائز کروائیں جو بات انہوں نے ریلوشن میں کہی ہے اس میں کوئی بہت زیادہ صداکت نہیں ہے پاکستان کے اندر جس طرح ہیومر رائٹ کی وائلیشنل نہ ایسی کئی نظر آتی ہے اگر کوئی انڈویجیل ایسا کیس ہوئے جس کو وہ سامنے رکھ کر لیے بات کریں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہاں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ببستگی ہے جو ہمارا ایمان کا تعلق ہے جو ہمارا لگاؤ ہے جو ہمارا ایک محقف ہے اس پر تو شاید ہم پیچھے نہ آٹھ سکیں اور نہ ہمیں اٹھنا چاہیے اور وہ یورپی یونیر اگر کوئی دباؤن ڈال کر کوئی چیز اپنی بنوانا چاہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی لابی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے جس نے یہ سارا معاملات جو ہے یہ اندر اندر سے یہ کام کر رہی تھی اور وہ لابی ایک طرح سے بھی ہو سکتی ہے اس کے اپنا ایجنڈا ہوتا ہے یورپین جو ہمارے ہاں یورپین یونین کے صفیر جہاں ہیں ان کو بلا کے بریفین دے رہی انہوں نے بتانا چاہیے کہ پاکستان میں ایسی کون سی جہاں جس طرح ہمارے آئین میں پروٹیکشن ہے جس طرح ہمارے نبی نے کہا ہے جس طرح ہمارے لوگ اس معاشرے میں ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں اس سے کوئی ایک چیز کا بھی شعب ہے نہیں ہے جو وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ خاص کسی طرح سے فیڈ کیا گیا ہے اور یہ فیڈ کر کے باتیں کیے جا رہی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ دباؤ ڈال کر کوئی مسلمانہ سے کوئی ایسی بات منوانہ چاہتے تو ہماری ایمان کا حصہ ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا ہاں اگر کوئی ایسا انڈیویجیل کیس ان کے سامنے آتا ہے اسے ڈسکنس کیا جا سکتا ہے یہ ایک ذمہ دار ہماری ریاست ہے یہاں کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوتی کوئی ایک انڈیویجیل کیس اگر ہو ایک انڈیویجیل کیس کا انہوں نے ذکر کیا یہ اس ریزولوشن کے اندر ذکر کیا گیا جتنے بھی ممبرز کی پارلیمنٹ کے اندر سپیچ ہوئی وہ ذکر کر رہے تھے کہ دوہزار چودہ میں یہ سزا دی گئی تھی بلیسفیمی چارجز لگے تھے ایک کپل پر شفقت ایمینویل اور شگفتہ کوسر پر اس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی ہیرنگ نہیں ہوئی ہے اور وہ ہائی کورٹ میں ان کی اپیل ہے سننی جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں بھی اس میں بات کی گئی ہے ہزارہ اور کیسز ہیں جو آج کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان میں پنڈنگز ہیں ایک اپیل ہے اس کا طریقہ کار ہے اس کا مطابق لگتی ہے کوئی سی کیس کے مطالق نہیں لگائی جاتی ہے کون سے کیس کے اپیل پہلے لگتی ہے جس طرح ہر سال کی طور پر اپیلیں جا رہی ہوتی ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی لگتی ہے اور یہ جمان پاکستان کے لوگ بھی کہا رہے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے کہ زیادہ سے زیادہ جلدی ہمارے کیسز سنے جائیں تو یہ کیسز تو کیا جا سکتا ہے یہ سنا جا سکتا ہے اس کے لئے ان کے وکیل جلدی ایرنگ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائیز آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں کوہرام مچا ہوا ہے جب سے یوروپین یونین نے جو ایکشن لیا ہے پاکستان کے اوپر اس بات کو لے کر آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں کچھ دن پہلے ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا بیسیکلی یہ پروٹیسٹ تو تھا مطلب فرانس کے اگینسٹ اور فرانس کے اگینسٹ یہ پروٹیسٹ تھا اور جس کو لے کر پاکستان میں ایسا ماحول بنا تھا کہ آپ بزباس کرئے کہ پاکستان میں سیویل وار جیسی سیچویشن ہو گئی تھی لاہور اس پروٹیسٹ کا گڑ بنا ہوا تھا پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے پروٹیسٹر کو بولا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے ایک بل لائیں گے بل کا تو انہوں نے بول دیا پر ابھی تک ایسا کوئی پارلیمنٹ میں سیشن نہیں ہوا جس میں بل لانا ہے اس سے پہلے ہی فرانس سمجھ گیا کہ اب پاکستان میں جو مولا مولاناؤں کے ہاتھ سرکار کھیل رہی ہے وہ اب مطلب کنٹرول میں نہیں آنے والی ہے تو انہوں نے پہلے ہی پاکستان سے اپنے جو لوگ تھے وہاں پر ایمبیسجر کو چھوڑ کر بولا لیے اور اب سچویشن یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے ایو کا مین جو ممبر فرانس ہے اور فرانس پاکستان کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے وہ تو آنے والے سمجھ میں پتا ہی چل جائے گا گائز آپ کو بتا دیں پاکستان میں جو حالات ہیں مطلب وہاں پر ٹوٹر میں فرانس کو یوروپین یونین کو گالی دی جا رہی ہے اور پاکستانی کافی انجوائے کر رہے ہیں انڈیا کی کورونا کی جو سچویشن ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو کچھ پوزیٹیو بھی دکھیں گے لیکن نیگیٹیو بہت زیادہ ہیں تو یہ تو سچویشن کسی کے حالات میں ہے نہیں کہ بھارت میں کورونا کب کنٹرول ہوگا کب نہیں ہوگا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے ساتھ جو فرانس ایکشن لینے والا ہے اس پر جو بھی ویڈیو ہوں گے آنے والی سمجھ میں آپ کو اسی چینل پر ملیں گے گئیس پریس چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے حالانکہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں پاکستانی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مائنورٹیز پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جیسا کہ فرانس بتا رہے ہیں مطلب یہ لوگ کس مو سے یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر مسلمان ہی جو سیاہ کمیونٹی ہے ان کو تو اتنا بے رحمی سے مارا جاتا ہے ہجارہ ہر تین چار مہینے میں کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ میں یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر کے ہجارہوں کو مارا جاتا ہے جو کہ آپ کو پتا ہوگا سیاہ کمیونٹی سے آتے ہیں ہندووں لڑکیوں کے کنورزن کرشینوں کے کنورزن یہ تو عام بات ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لوگ تو بس دعوت دیتے ہیں آپ کو پتا ہے دعوت کا طریقہ کنورزن ہے یا پھر کچھ الٹا سیدھا ان کو تو بس وہی اسی چیز سے مطلب ہے تو گائیز پلیز شلو کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے